اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعن ابی بکرن الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بقیل ولا منان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز و مکرم و محترم سامین کرام آج میں نے آپ تمام کی خدمت میں جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ ترمیدی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں دغاباز اور بخیل داخل نہیں کیا جائے گا اور وہ شخص جو خیرات کرے پھر اس کا احسان جتائے معزز و مکرم سامین کرام آپ غور فرمائے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دغاباز جو لوگوں کو دھوکہ دے لوگوں کے ساتھ مکاری کرے وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بخیل ہے جو کنجوس ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخیل کے ساتھ ساتھ دغاباز کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو کسی کی مدد کرے کچھ کار خیر میں حصہ لے پھر اس کو لوگوں پر نمائع کرتا پھرے کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے میں نے فرابندے کے لیے یہ کیا ہے تو جو احسان کرے پھر اس کا احسان جتائے اور یا پھر کسی کو وہ بند مٹھی مدد کرے پھر لوگوں پر ظاہر کر دے ایسا شخص بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث پاک آپ تمام حضرات نے سمات کی ہے آپ تمام سے گزارش ہے روز آنا آپ حدیث پاک کو سمات کر رہے ہیں تو حدیث پاک کو غور سے سنیں پھر ہم اس پر عمل پر عملی میدان میں بھی ہم اس کے اندر الحمدللہ عمل کرتے ہوئے اس ہر ایک حدیث کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں میں دعا کرتا ہوں رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی ہر حدیث پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم تیرے محبوب پاک علیہ السلام نے جو فرمایا ہے پروردگار دغاباز جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا مولا ہم سب کو دغابازی سے محفوظ فرما کنجوش سے بقیل شخص سے اور ہم اپنے آپ کو بھی اگر ہم میں وہ صفات موجود ہے کہ بقیل کنجوش ہے تو پروردگار عالم اس ہمارے بقیلی پن کو سقاوت میں تبدیل فرما دے پروردگار عالم اور تیرے محبوب پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ کسی کی مدد کریں پھر اس کو لوگوں پر ظاہر کریں ایسا شخص بھی جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا میرے مولا اگر ہم کسی کے لئے کچھ کریں تو لوگوں پر ظاہر کرنے سے ہمارے کار خیر کو حفاظت فرما اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ حدیث پاک کو سنے بغور سمات کریں اور اس کو سمجھیں پھر اس پر عمل کریں پھر اس کو لوگوں کے درمیان میں عام کریں یعنی شیئر کریں